بلیو ویڈ سیٹی نے ہمارے ساتھ تھراؤڈ کرنا شروع کر دیا بلیو ویڈ سیٹی نے کہا تھا کہ یہ غریبوں کی ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا انہوں نے انتہا کر دی ظلم کی تو جی میں آپ کو ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی اسلام علیکم موزیز ناظرین ہزارہ پروپٹی مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عصر اور میں ساتھ ہزارہ پروپٹی مارکٹنگ کے ریجل مینجر سکرہ آسین بھی موجود ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے کہ اب سوشل میڈیا پہ آپ جہاں بھی دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں فریس بک پہ دیکھیں اور جہاں بھی آپ کے جو ریچ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہی ایک بات زیرے بحث ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز جو بلیو ویڈ سیٹی نے امپوس کیے کیا وہ مناسب ہے کیا انہوں نے صحیح ٹائم پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز امپوس کی ہے کیا یہ مارکٹی ویڈیو کے مطابق ہے اسی حوالے سے مسرک راہو سین کے پاس کافی ایسے کوئریز ہیں ہزارہ پروپٹی مارکٹنگ کوہٹا کے جو دیجن کے جو ہماری کلائنٹس ہیں ان سے سوال ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا ایسے سوالات ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے تجربے کے مطابق ان سوالات کا جواب دیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی اس چیز سے فائدہ ہو آپ کو بھی سمجھنے میں اس میں بہت سی آسانی ہو شکریہ محمد حسین شکریہ بہت الحمدللہ سب سے پہلے محمد حسین بھائی جو ہمارے کسٹمرز ہیں جو عام لوگ ہیں جو فائل کو پڑھ بھی نہیں سکتے شاید ان کو جب ڈیولپمنٹ چارجز کا نیوز ملا تو وہ کافی پریشان ہوئے سب سے پہلے ان کے سمجھنے کے لیے آپ موٹی موٹی یہ بتا دے کہ کمپنی ڈیولپمنٹ چارجز وصول کیوں کرتی ہے وہ پیسے کہاں پہ لگتے ہیں اصل میں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا شلوں کہ آپ جب فرم در فرس کہ آپ جب فائل لیتے ہیں آپ بوکنگ وہاں پہ کراتے ہیں آپ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں اس فائل کے اوپر جب آپ کی فائل بن کے آتی ہے یا پھر پیمنٹ پلین کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کسٹ آف لینڈ اب وہ جو فائل آپ بائی کرتے ہیں آپ نے آٹھ لاکھ روپے میں وہ فائل بائی کی ہے پانچ پر لے گا پلوٹ آٹھ لاکھ روپے اس کی جو ٹوٹل کاؤس آف لینڈ ہے اور ڈاؤن پیمنٹ اس کی تقریباً اسی ہزار بنتی ہے اور آپ نے اسی طرح ہی ایک پلوٹ بک کیا اس کے پر آپ دیکھتے ہیں کاؤس آف لینڈ لکھا ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہوتی ہے ڈیولپمنٹ چارجز آپ کو وہ پلوٹ جو آپ کو آٹھ لاکھ روپے میں دے رہے اس کو ڈیولپ کر کے آپ کو دیں گے جیسے آپ اگر کسی گاؤں میں جاتے ہیں آپ ایک پلوٹ لے لیتے ہیں آپ نے اپنے مرضی سے گھر بنا دیا وہاں پہ آپ نے نالا گلی کے اندر چھوڑ دیا آپ نے سیوریج کا نظام نہیں دیکھا آپ نے کچھ بھی مطلب آپ کی ڈی پی سی نہیں ہے آپ کی انڈرگراؤنڈ الیکٹر سٹی نہیں ہے آپ کی سیوریج نہیں ہے تو آپ نے ایسے گھر بنا دیا آپ سے کوئی ڈیولپنٹ چارجز نہیں لیتا کیونکہ آپ نے اپنے مرضی سے گھر بنا لیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک لہوش سوسائٹی میں ایک اچھی سوسائٹی میں آپ گھر بنائیں اور وہاں پہ انسالمنٹ پہ پلوٹ لیں اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ اپنا گھر بنائیں اور آپ کے پاس ایک پارک موجود ہو انڈرگراؤنڈ الیکٹر سٹی ہو انڈرگراؤنڈ سیوریج ہو تو یہ ساری سہولیات اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی سہولیات کے ایورز کوئی بھی ڈیولپر کوئی بھی سوسائٹی آپ سے ڈیولپنٹ چارجز چارج کرتی ہے اب ڈیولپنٹ چارجز کا لوگ جیسے ہی ان کو ڈیولپنٹ چارجز کا پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ بلیو بل سیٹی نے ہمارے ساتھ تھراؤڈ کرنا شروع کر دیا بلیو بل سیٹی نے کہا تھا کہ یہ غریبوں کی ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے انہوں نے ہمارے پر ظلم کر دیا انہوں نے انتہا کر دی ظلم کی تو جی میں آپ کو ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی پروجیکٹ جو آنر ہے وہ اپنے جیب سے آپ کو زندگی کی آسائشیں نہیں دیتی آپ کو اپنے جیب سے ڈیولپ کر کے نہیں دیتا انہوں نے آپ کو جو ڈیولپ کر کے وہ آپ کو دیں گے چاہے وہ پارک ہو چاہے وہ آپ کے انڈیٹائنمنٹ کیلئے چیزیں ہو وہ ڈیولپمنٹ چارجز سے ہی پورا کرتی ہے کوئی بھی سوسائٹی اگر اپنے جیب سے دے تو پھر وہ تو خدمتیں خلق کریں گے انہوں نے کمانا بھی ہے اس میں سے انہوں نے آپ کو اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کر کے دینا ہے جی تو ناظرین ہمیں اس سے یہ پتا چلا کہ جتنے بھی ہم ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں کسی سوسائٹی کو پے کرتے ہیں وہ اصل میں ان فیسلیٹیز کی ایوز ہوتا ہے دیکھیں ساری چیزیں انڈرگراؤنڈ الیکٹرک سیٹی ہوتی ہے آپ کے سٹیٹ لائٹس ہوتے ہیں آپ کے روڈ لائٹس ہوتے ہیں آپ کے مینٹیننس وغیرہ ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی ہے آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہورس میں سکوٹ ہے بلیورٹ سیٹی میں برجو ارب بنایا جا رہا ہے اسپورٹس ویلی میں مطلب ہر جگہ آپ اگر دیکھیں جنرل بلوک میں آپ دیکھیں سوفی موس بندہ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے تو بنائی جا رہی ہیں اب اگر بلیورٹ سیٹی آپ کو آٹھ لاکھ روپے کا پانچ پرلے کا پلوٹ بھی دیں اور آپ کو کہیں جی چلے جی میں نے آپ کو ماف کر دیا کوئی ڈیولپمنٹ چارجز بھی میں نہیں لے رہا اور آپ کہتے ہیں کہ بائی دی ٹائم سوسائیٹی ڈیولپ بھی ہو ہمیں ڈیلیور بھی ہو تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا آپ جب تک ڈیولپمنٹ چارجز نہیں دیں گے تب تک آپ کو سوسائیٹی ڈیلیور ہی نہیں ہوتی حسین بھائی آپ ہمارے ناظرین کو جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں ان کو بہریہ ٹاؤن کے بارے میں بتا ہے کہ انہوں نے کتنا چارج کیا وہ بہریہ ٹاؤن کے میں نے ان کے ساتھ ذکر کیا تو چلو انہوں نے مجھے بتا دیا مجھے یاد آیا اچھا بہریہ ٹاؤن دو ہزار بیس میں یہ میں آپ کے ساتھ ہمارے سکرین پر سلائیڈ بھی چل رہی ہوگی دو ہزار بیس میں بہریہ ٹاؤن نے تقریباً 35% ڈیولپمنٹ چارجز امپوس کیا تھا بہریہ ٹاؤن میں 42 لاکھ روپے کا پلاوڈ دے رہے ہیں پانچ مرلے کا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 35% امپوس کیا تقریباً یہ بنتا ہے ساڑھے ساڑھے ساڑھ سے آٹھ لاکھ روپے امپوس کیا تھا اور بلوال سٹی کا کتنا ہے ابھی اور بلوال سٹی نے دیڑھ لاکھ روپے پر مرلہ دو ہزار بائیس میں دیڑھ لاکھ روپے پر مرلہ انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز امپوس کیا ہے لیکن پیس بھی لوگوں کی چیخے نکلی گیا دیکھیں دیڑھ لاکھ روپے پر مرلہ اب اگر دیکھیں ڈیڈ ڈیٹ یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا بلوال سٹی کو ڈیوال سٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں کسی بھی ہاؤزنگ پروجیکٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں میں سے بات کر رہا ہوں فیکٹ کے اوپر اب جو اصل فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ دو ہزار بیس میں بیریئر ٹاؤن نے پین تیس پرسنڈ امپوس کیا تقریبا ساڑھے ساڑھ سے آٹھ لاکھ روپے اس میں جو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ سیمیٹ اگر آپ دیکھیں سیمیٹ کی پرائز اس تیم تھی چار سو روپے اب ہے گیارہ سو روپے جس سے آپ کے سیوریج بغیرہ اور آپ کے جو ساری چیزیں سیمیٹ سے سیمیٹ سے یوز ہوتا ہے اس کے بعد بجری دیکھیں لیبر کاؤس دیکھیں سریعہ اگر میں آپ کو بتاؤں سیم ستر سے اسی ہزار روپے ٹن تھا اور آپ دیکھیں یہ دو لاکھ روپے سے اوپر چلا گیا ہے اس کے بعد اگر آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں دو ہزار بائیس اور دو ہزار بیس میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن پھر بھی بلیو ویل سیٹی نے آپ کے اوپر اتنے ہی ڈیولپمنٹ چارجز امپوس کیے جتنا انہوں نے خرچ کیے ڈیولپمنٹ چارجز ہمیشہ اتنا ہی امپوس کیا جاتا ہے جتنا خرچ کیا جاتا ہے آپ اگر لیوش سوسائیٹی چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز ادا کرنے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلیو ویل سیٹی نے کہا تھا کہ بلیو ویل سیٹی کا سلوگن تھا لاؤ کاؤس ہاؤزنگ سکیم اب یہ لاؤ کاؤس ہاؤزنگ سکیم نہیں رہا تو میں جی آپ کو یہ بھی کلیر کرتا چلوں کہ لاؤ کاؤس ہاؤزنگ سکیم اب بھی ہے بلیو ویل سیٹی اس کی وجہ کیا آپ ساتھ ہی کوئی جسمنٹ کا فاصلہ ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا نہ میں بلیو ویل سیٹی کا کمپیریزن بیری ٹاؤن سے کر رہا ہوں نہ میں کپیٹل سمارٹ سیٹی سے کر رہا ہوں لیکن میں صرف ایک فیکٹ کے اوپر ایک بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پانچ ملنے کا پلوٹ آپ کو اس سائم ملنے 24,15,000 میں جبکہ بلیو ویل سیٹی میں جنہوں نے 6,75,000 میں پلوٹ لیا تھا total cost of land 6,75,000 7,75,000 اس میں ملائیں بھی تب بھی جا کے 15,16,000 بنتا ہے 15,16,000 ڈیولپمنٹ چارجز ملانے کے بعد اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کپیٹل سمارٹ سیٹی جو 24,15,000 cost of land پانچ ملنے کا پلوٹ دے رہا ہے تو صرف cost of land ہے 24,000 اب اس کے ڈیولپمنٹ چارجز کتنے ہوں گے جب ڈیولپمنٹ چارجز آئیں گے تب پھر میں سوال کروں گا اور بھی بہت سے ہمارے ریلٹر جو بھائی وہ بھی یہی تنقید کرتے ہیں کہ بلووٹ سیٹی نے انتہا ظلم کر دیا غریبوں پہ تو میں اسے تب سوال کروں گا کہ اب مجھے بتائیں کہ ڈیولپمنٹ چارجز بلووٹ سیٹی نے مناسب کیا یعنی بہت ارلی بلووٹ سیٹی کے پر تنقید ہوتی رہتی یہ شروع سے ایک ایسی وطیرہ رہا ہے بلووٹ سیٹی کے مخالفین نے بہت سوالات کی بہت ایسے ازامات بھی لگائے لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ بلووٹ سیٹی جو بھی کام کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کرتے ہیں اور وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں میں خود جانتا ہوں مزاد منیجمنٹ کو جانتا ہوں ان کے ساتھ میں ان کے باتیں سنتا ہوں اور وہ ہمیں جواب بھی دیا کرتے اور بہت ماشاءاللہ ایکٹیو ہے تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ بلوووٹ سیٹی ایسے ترقی کرتا رہا ہے آخر میں یہ بتانا چاہے ہوں گا کہ اپنے سارے کلائنٹ کو دیولپمنٹ چارجز ان کا حق ہوتا ہے آپ کے پیسے کسی کے جیب میں نہیں جاتے وہ ساتھ آپ کے پیسی لیٹی کے لئے یوز کیے جاتے تو مارکٹ میں جتنی بھی سرگوشیاں چل رہی ہے یہ سب بلوووٹ سیٹی کو بنان کرنے کی کوشش کر رہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ کوئی زیادی نہیں ہو رہی آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بلووووٹ سیٹی نے بلووووٹ اگر آپ سمجھتے ہیں بلوووٹ سیٹی نے اپنے فائل لیں 10% منافع لیں اور اپنے فائل کو سرینڈر کریں منافع بھی لیں منافع یہ کہ اگر آپ آگے ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہتے اگر آپ اپنے فائل کو سرینڈر کریں یہ نہ مولے بلووووٹ سیٹی نے مناسب نہیں ہے تو میرے خیال میں ایفیکٹ کے ساتھ سے جو اگر آپ دیکھ ساتھ 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 لاگ روپے اگر کر رہا تو وہ اپنے جیئر سو نہیں دے سکتا نا انہوں نے وہ ایمپوز کیا جو ایفیل ایفیل کوس ایکچوال آیا ہے اور میں کسی کو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں کسی سوسائیٹی کا نمائندہ نہیں ہزارہ پروپٹی مارکیٹنگ پلیٹفارم سے میں آپ کو اپنی بات پہنچا رہا باقی بلیویل سٹی کے ہاتھ میں ہی جو فیصلہ کی ہے تو ہم تو اس سے مطمئن ہیں اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ بلیویل سٹی کو ایسی ترقیہ دیتی رہے اور جو جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو جو بھی اور سوالات اگر انہوں نے کرنے تو ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں یا مزید بلیویل سٹی میں بکنگ یا پر تفقیلات کے لیے معلومات کے لیے رافتہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ سرویس پروائید کریں اپنا بہت خید خیال لگے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکی باہد